اسلام علیکم فرنڈز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں جو ٹکٹس ہیں نورملی زیادہ ہوتی ہیں دو ہزار یورو سمتھنگ پانسو سے اوپر ہوتی ہیں یہاں اٹلی سے جب آپ پاکستان آتے ہو تو ڈیٹھ سو جیسے ابھی میں جا رہا ہوں تو دو سو کی ٹکٹ جانے کی پڑی آتے ہیں وقت دو سو کی ٹکٹ جانے کی پڑی آتے ہیں وقت دو سو کی ٹکٹ جانے کی تھی تو یہ آلموس اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں یہ انٹرسٹ ڈیولپر ہے نا چاہیے سٹوڈنٹس کا بھائی جو آپ لوگوں کو لگتا ہے نا یہ تین تین چار تار لاکھ روی کی ٹکٹ ہے ہم اس میں اس ویڈیو کے اندر ایک دو ائرلائن سیسی بتائیں گے جس کے اندر آپ پچاس ہزار پر میں چلے جائیں گے ایسا ہی ہے ہاں جیسا ہے کہ ایک ایک ائرلائن ہے پیگاسوس یہ تو آپ نے سٹارٹ میں ہی بتا دیا ہم نے اینڈ تک واش ٹائم لینا تھا ان سے خیر جلے وہ ایک ترکش ائرلائن ہی ہے اس کے علاوہ بھی ایک ائرلائن ہے وہ پھر آپ ائرلائن میں بتا دینا ٹھیک ترکش میں ائرلائن میں بتا دینا تو اس کے علاوہ جو فائدے ہیں ایک تو اسکولارشف ہے صحیح ہے مطلب ورک لائف بیلنس ہے وہاں پہ ہمیشہ اگر آپ پروفیشنلی آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ جیسے پاکستان میں آپ پتا نہیں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ ایک ٹائم رکھا ہوا ہے پھر چھوٹی ہوتی ہے کچھ گھنٹے رکھے ہوئے اسی لیمیٹڈ ٹائم میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جو کہ یہاں پاکستان میں ایسا نہیں ہے آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اچھا جسے ایزا سٹوڈنٹ اب بہت بیسک سا سوال ہوگا وہ یہ کہے جسے بھی میں نے ڈگری پاس آؤٹ کی ماسٹرز کی یا بیچلرز کی تو پہلا سٹپ میرا کیا ہو ڈگری ریکوائرمنٹس میری کیا ہو مطلب ڈاکومنٹیشن میری کیا بھنی بھی ہو اس کے اوپر تو دا پوائنٹ اس کے اوپر کچھ کہیں ہاں اکثر دوست پوچھتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے جب ہم باہر جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی انٹرنیشنل ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ڈاکومنٹس آپ کے وہ ہی ہیں جو آپ کے پاس ہوتے ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا آپ کے پاس میٹرک کے ڈاکومنٹس ہیں انٹر کے ہیں آپ نے جو بیچلرز کی اس کے ڈاکومنٹس ہیں جو چونکہ آپ میرے قائدہ دب یونیورسٹی کے جولیئر ہیں کیا آپ کے پاس قائدہ دب یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس بھی یہ یہی ڈاکومنٹس ہیں باقی دو چیزیں ایڈیشنل چاہیے ہوتی ہے ایک موٹیویشن لیٹر ایک سیوی وہ آپ خود لکھتے ہو ایسا ہی ہے یہی ڈاکومنٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے اچھا ویسے میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا انٹرودکشن میں کہ آسم بھائی میرے سینئر ہیں اور تقریباً چار سال سینئر ہیں آلموست قائدہ دب یونیورسٹی میں یہ سینئر تھے ہمارے تو ایک قائدین کا جو لنک ہوتا ہے نا واپس میں بڑے بھائی کا ہوتا ہے تو جب بھی میں ان سے ملتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں اپنے بھائی سے ہی مل رہا ہوں اور کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہاں پر بھی تو بس ہمیں ایسا ہوتا تھا کہ جی کال کرنی ہے اور مطلب سارے دوست آ گئے جی یہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے صحیح بہت وہاں پر کانسل سسٹم تھا وڑا ایک یونیٹی تھی تو ایری فیل امیزنگ وائل میٹنگ این ایک آئیڈی آچھا آسن بھائی جسے اس میں مجھے کریکٹ کیجئے گا آپ کے پاس ہو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ یعنی کی ڈگری جو ہوتی ہے وہ ہو آپ اپنی ڈگری عمومن طور پہ اسٹارٹنگ میں ضرورت نہیں ہوتی پر فیلحال اگر آپ اٹیسٹ کروالے اپنے بورٹ سے تو وہ زیادہ بہتر ہے کروالے ایک دن میں ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کی جو یونیورسٹی کی ڈگری ہے ٹرانسکرپٹ اور آپ کی ڈگری اٹیسٹ کروالے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ انیشیل فیزز پہ ریکوارمنٹ نہیں ہوتی زیادہ تر اور جو آپ کے پاس پاسپورٹ ہے وہ آپ بنوالے وہ دس سال والا بنوالے تو زیادہ بہتر ہے اگر پانت سال والا بنوالے تو بھی زیادہ بہتر ہے اب آجاتے ہیں ہم اسکولرشپس کے اوپر کہ پہلا سٹپ تو یہ ہو گیا کہ آپ کے بڑھا آکوینٹس آسن بھائی اسکولرشپ کے لیے کیا پری سٹس ہونے چاہیے پہلے کیا ہوتا سکولرشپ لہنے سے پہلے ایڈمیشن یا جو بھی اس کے اوپر تھوڑا سمجھنا اٹلی پہ ہی رہتے ہیں کیونکہ اٹلی سے بھی پڑھ کے آیا ہوں تو داکومنٹس کی بات کو تھوڑا سا میں ایڈ کرنا ہوں جب آپ وائل اپلائنگ اونلائن جس فور ایڈمیشن آپ کو صرف جو لیسٹ آف ڈاکومنٹس آپ نے ہی بتایا میں نے ہی بتایا وہ ہی چاہیے پاسپورٹ آپ نے ایڈ اچھا کیا وہ تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کیونکہ آپ جب انٹرنیشنی اپلائنگ کریں آپ کی انٹرنیشنی ایڈمیشنی پاسپورٹ ہو جاتی ہے اچھا اسکولرشپ کا اٹلی میں ایڈمیشنی نے تین قسم کی اسکولرشپ سے میں دو بتا دیتا ہوں وہ بلکل ایزی ہو جائے گی بتانے ایک ہوتی ہے یونیورسٹی میریٹ سکولرشپ جیسے آپ اپلائنگ کرنے ہیں ایڈمیشن کے لیے اس کے لیے ایڈیشنی کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اگر آپ کی گریڈز اچھے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن لیٹر کے ساتھ لگ دے گی آپ کی میریٹ سکولرشپ ہوئی ہے اس کے اتنے پیسے اچھا ایک دوسری سکولرشپ ہوتی ہے ریجنل جو مجھے ملی تھی ہم جیسے شاگر جو ایوریج ہوتے ہیں ان کو پھر ریجنل سب کو مل جاتی ہے اس کے لیے گریڈنگ کرائیٹیریہ نہیں ہے اس کا کرائیٹیریہ یہ آپ کے ایکنومیکل بلس دیکھے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کی آپ کا فادر مدر کیا ایڈلیٹیو ہونا چاہیے اس کو آپ سپونسر کریں گے اس کی انکم کتنی ہے یہ لی اب جو اٹلی کا بینچمار کہ وہ اتنا ہائے ہے کہ ہم سب لوگ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں پاکستان سالہ کاریٹیریہ ایلیجیبلیٹی کی لسٹ میں اس کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹار نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابو کے انکم دکھا کہ وہ فارم بھر ہوگے آپ اس میں ایلیجیبل ہو جاتے ہیں سکولرشپ وہ بہت اچھی ہے آج کل ساڑھے ساتھ ہزار یورو وہ پیسے دے رہے سالہ نا ہاں سالہ نا اس کو منتلی بریک اپ کریں وہ مطلب اچھے پیسے بن جاتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز میں اور ایٹ کروں کیونکہ میں ان سے فیضیاب ہوتا رہتا ہوں اور بھی بہت سارے دوست پر یہ زیادہ کلوز ہے میرے جو پہلا سکولرشپ سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنا ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے جیسے آپ کی پہلا سٹپ ہو گیا جیسے میں آپ لوگوں کو وہ سوال بتا رہا ہوں جو زیادہ تر آپ لوگوں سے کرتے ہیں ریکویسٹ تھی کہ کسی سینئر بندے کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں تو میں نے آسم بھائی کو ریکویسٹ کی پہلا سٹپ ہے آپ کی ڈاکومنٹس سارے بنا لیے جو ہم لوگوں نے بھی آپ کو بتائے سی وی یورو پاس سی وی ہوتی ہے اس کی یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز ہیں میں بھی کوشش کروں گا کہ بنا لوں اس کا فارمیٹ دیکھ لیں ایک دن میں ہو جائے گا یہ کام کوئی اتنا روکٹ سائنس نہیں ہے اور اپنا جو موڈیویشنل لیٹر وہ چیٹ جی پی ٹی سے مت لکھوانا وہ خود لکھیں وہ کسی اچھے پروفیسر کو ریچیک کروائیں خود لکھیں کیونکہ جن کو آپ دے رہے نا بھائی ان لوگوں نے وہ چیزیں بنائی ہیں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ وہ انگریزوں نے ہی بنائے تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جی یہ جو چیزیں ہیں اور بہت سارے سافٹ ویٹس ہیں جو پک کر لیتا ہے تو تو رسک لے نا ایک ڈیڑھ پیج لکھنا ہے تو وہ آپ ایک ڈیڑھ دن میں لکھ لیں کسی کو سینئر کو دکھا دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا جب آپ یہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو گئے آسن بھائی جیسے ہماری ہو جائے تو آپ کے ساتھ میں کچھ لنکس رسورسز شیئر کر لوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ ظاہری باتیں یہاں پہ لنکس ہم نہیں بتا سکتے آپ شیئر کر دیجئے گا تاکہ اس میں گلتی نہ ہو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کر دیں ایک پورٹل ہے اس کا نام ہے یونیورس اٹالی جیسے یونیورسٹی لکھتے میں کنوٹ ہو جاتا ہے اوپر اگر آپ کروم براؤزر کھول رہے ہیں اس میں انگلیش لینگویج ایزی لی ہے ایکسنشن ہوتا ہے بلکل آپ اپنا پروگرام سرچ کریں ماسٹرز کلک کریں انگلیش پرگ پروگرام سارے آ جائیں گے اور اس وقت ایڈمیشنز چل رہی ہے تو یہ اچھا ٹائے میں مطلب اکلی کے لیے اپلائے گا دوریشن ہوتا ہے ایڈمیشنز کا بات آسم بھائی نے کی تو ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی اچھی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مناسب یونیورسٹیز ہیں ان کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ اس پر کلک کریں گے وہاں آپ کو ایڈمیشن پورٹل پہ لے کے جائے گا وہاں پر وہ آپ کو بتا دے گا کہ ریکوائرمنٹ کیا ہیں ہر ایک اس کے ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتے پروگرام کی ایک بات یاد رکھے گا کہ ہر یونیورسٹی کی جو پورٹل ہوتا ہے وہ الگ ہے اور ہر پروگرام کا پورٹل بھی الگ ہوتا ہے زیادہ تر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر پروگرام کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ میچ کرنی ہے اس کے حساب سے اپلائے کرنا اس کی ڈیٹ وغیرہ دیکھ کے پروگرام جو بھی ہوں اس کے اندر ریکوائرمنٹ وہ پوری کرنی ہے اس کے بعد جو ایک اور ایمپورٹنٹ سوال آتا ہے جس میں زیادہ تر سٹوڈنٹس اور میں بھی خود بھی ڈرتا ہوں کیا اٹلی یا یورپ جانا سیف رہتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے میں پچھلی والی چیز کو تھوڑا سا مولڈ کر دیتا ہوں جو پروگرام کی بات ہے اس میں ایک ٹیکنیکل چیزیں جو آپ نے اکثر یوٹیوب میں نہیں ملے گی میں نے بھی دیکھی اکثر لوگ اچھی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن وہ چیز ہائیلائٹ نہیں کرے وہ کیا ہے یورپ یا دنیا میں کہیں بھی جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ملٹی ڈسپلی پروگرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کوئی بہار بزنیس مینجمنٹ کے سٹوڈنٹ ہے یا بزنیس کے تو اکثر جیسے کوئی بی بی اے پڑھ کے آتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ میں ایم بی اے مارکٹنگ یا دوسرا کون سی ہوتی آپ کی فیلڈ ہاں لیٹسے وہ کہتے ہیں مجھے فائنانس یا مارکٹنگ میں ایم بی کرنی اب آپ جب اٹلی یا دنیا میں کہیں بھی اپلائے کریں گے جو بزنیس سے ریلیٹڈ کورسز ہوتے ہیں ان کے نام ہی چینج ہوتے ہیں تو اس پروگرام میں کافی لوگ ہو جاتے ہیں تو اچھا طریقہ یہ ہے جو بھی آپ کو لگے کہ یہ میرے پروگرام سے ریلیٹ کر رہے اس کو ایک بار آپن کریں اس کا جو کریٹیریہ اس میں لکھا ہوتا ہے کون کون سے لوگ ہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ایسا ملٹی ڈسیبلنری اور جو اس کا فرق ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں سنگل ڈسیبلنری جو ہوتے ہوتے جس ہمارے پاکستان ہوتا ایک ٹاپک ہے تو اس کے اندر وہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہاں جیسے پولٹیکل سائنس والا پولٹیکل سائنس میں اس کے ایڈمیشن ہوگی ایسی میں ایسا نہیں ہے جیسے ابھی میں نے یہ جو ڈگری کی اس کا نام ہے یورپیل لاغ ٹھیک ہے میری جو پریویس ایجوکیشن ہے وہ آئی آر انٹرنیشن ریلیشن ٹھیک آئی آر میں کی چونکہ میں نے لا کے سبجیکس پڑے تھے تو میں یورپیل لاغ میں الیجیبل ہو گیا جب میں نے یورپیل لاغ کی الیجیبل سائنس آئی آر ایسٹری اور لاغ سبجیکس سب وہ لوگ الیجیبل تھے اچھا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ نے ڈسکس کرنی تھی اس کے اندر ملٹی سبجیکس ہوتے ہیں کہیں سے کچھ اچھا سبجیکس مل گیا وہ اٹھا پڑھائیں گے کہیں سے کچھ مل گیا کہیں سے پڑھائیں گے ایراس مینڈر کے سبجیکس مل گیا وہاں تو بہت زیادہ ہے اب یورپ یا دنیا میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا انسیڈنٹ ہوتا نا وہ ریپورٹ ہوتا ہے بہت جب آپ کھول کے دیکھتے ہو یار وہ ایکسیڈنٹ بھی اس میں کسی نے اسے اگلیاں دی ہیں یار رمضان میں لڑڑے ہوتے ہیں چھوٹ پہلے مجھے ساری چیزیں ریپورٹ ہوتی ہیں تو اس میسے پہ آپ کبھی بھی نہ جائے اگر کہ پڑھ لے کہ بھائی کرائیم ریٹ زیادہ ہے کسی ایک شہر میں ایسا کچھ بھی بھائی کند کوڈ کشمور نہیں لوگ لے جاتے بھارتے نہیں ہے موبائل کوئی نہیں چھین تا ٹھیک ہے اور آپ انٹرنیشنل مطلب ڈپلومیٹ ہو آپ پروٹیکٹڈ ہو جس جگہ کے ڈپلومیٹ ہے وہاں بڑا مسئلہ ہے اور لڑکیوں کو میں خاص تو رہی آپ کے مطلب اس ویڈیو کے تفس سے ایک بات کروں گا گرز کا جو ویزا ریشو وہ بھی اچھا ہے وہ نہیں کرتی تو ایک تو سیف ہے ویزا ریشو اچھا ہے اور جو ہم سندھ میں سکھر سی ویڈیو بنا رہے ہیں تو سندھ کے لوگ اکثر لڑکے ہی نہیں نکلتے آج کل لڑکیاں بھی جاری ہیں باہر تو سینئر کچھ گھلز بھی ایسی گئی ہوئی ہیں ان کے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ بھی ہیں وہ بھی بیچاری ہیلپ کر رہی ہے دوسری لوگوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری لڑکیاں بھی آئیں باہر اور پڑھیں بلکل سیف ہے یعنی کہ جو میں بزاتے خود اگر میں اپنی بات بتاؤں تو آپ وقت کے ساتھ چیزیں سیکھ نی چاہیے اور جہاں اچھے اپنجنیٹیز ملے وہاں جانا چاہیے تو اپنجنیٹیز کی اور جو بات کرتے آسیم بھائی سے کم ٹائم میں لوگوں نے بہت پروڈکٹیو ڈسکیشن کی ہے تو اپنجنیٹیز جیسے ڈگری کے دوران کیا ہیں ہر جگہ جانے کتنے ملک کرتا سبی ہر جگہ سبی شنجن ویزا سے مراد یہ سبی کہ اگر اٹلی کا ویزا مل جاتا ہے تو تقریباً تیس ملکوں کے رمضے سکتے کیونکہ آپ جرمنی کا بھی ویزا آپ کو ملے یا اٹلی کا تو سارے ملکوں میں گھوم سکتے ہیں بغیر ویزا کیونکہ اس ویزا پر لکھا ہوتا ہے شنجن اور جو ویزا ملتا ہے ایسے نہیں کہ آپ ایک بار گئے اور واپس نہیں آسکتے پھر وہاں جا کے آپ کا کارڈ بن جاتا ہے کسی بھی ملک میں جاتے پھر وہ آپ کو آثورٹی دیتا ہے ہر جگہ پہلے جمل کر دیتا گھومنے کی جیسا کہ میں 16 countries گھوم 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 کیا ہوں آپ کو موٹیویویٹ کرنے کیلئے بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ دوسرے جو بھی لوگ وہ گھومتے رہے ہوں جیسے میری ٹکٹ ہے 18 تاری کو پہنچ رہا ہوں وہاں پہ دو دن دن کے روم آرہا تھا ریان ایر کی آپ اندھا لگا کتنے کی ٹکٹ ہوگی یورو میں بتاؤ جیسے میں نے یہاں کا بتایا کہ 1500 200 یورو کی تو وہ بھی ایک ملک سٹینج کر رہا ہوں تو کتنے کی ہوگی ٹھیک 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 کیا بات کر رہے ہیں 16 یورو میں آیا ہوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں 16 یورو میں آیا ہوں یہ جو چیزیں بھی میں کافی دوستوں سے بات چیت ہوتی رہتی تو جسے انہوں نے پیگیسس کا ایک بتایا تھا تو یہ صرف اگر آپ کے پاس ہے صرف چیزیں ہیں پتا ہیں یہ ویب سائٹ زیادہ ملے اس سے ملی تو آپ کی لائف آسان ہو جاتی 16 یورو is لائک 5000 پاکستان کرنسی 5000 ایک ملک سے دوسرے ملک ہو بھی یورپ گرین لائن بہت اچھی فلائٹ انٹرنیشنل جو سارا دن چلتی رہتی ایسے نہیں کہ کسی میں گدے گاڑے پہ آیا ہوں یہاں گرین لائن گرین اچھا اس کے علاوہ جو اپورچنل ٹیز ہیں آپ راسمس ایکسچینج پہ جا سکتے ہیں دیورنگ اسٹیڈیز ٹھیک ہے ابھی اسٹیڈیز پوری نہیں ہوئی وہ تو بات کی بات ہیں راسمس پہ میں جیسے گیا تھا جیسے ہم یہاں سے خرائی بی والے اکسر ایکسچینج پہ اس کو کہتے ہیں ایکسٹر ایو موبیلیٹی جو یورپ سے بہار ملک ہے اس وقت یو ایس میں سکھر گئی ایک دوسرا لڑکا یافتہ وہ نیدھر لینڈز گیا ہوا ہے یورپ میں ہی جیسے میں گیا ہوا یورپ کسی اور ملک میں پورتوں میں اچھا جب آپ بہار جاتے ہیں ایک تو میں ریجنل سکارشپ کی بات کے ساتھ وہ ایڈیشنل آپ کو ساتھ سو 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 یورو پر من دیتے ہیں تو یہ سمجھ لو کو اس ڈھائی لاک آپ اور دیتے ہیں تقریباً ڈھائی لاک دو سا ڈھائی لاک ڈھائی لاک ڈھائی ڈیڈ لاک آپ کو جو پر میں اس کا نام لے رہا اس کی بغیر permission کے پر وہ بندہ ابھی تقریباً تقریباً سولہ سے ستنہ لاک روپے کمار رہا ہے پاکستانی اور وہ بہت لائٹ کام کر رہا ہے پر وہ تھا بڑا بریلینٹ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا بی بی اور ہم لوگ میں نے یہی بھی رکست ہے کہ ہم لوگ ریگولر بیسنس پر کچھ اس طرح کی ویڈیوز بنایاں وہاں پر بھی ہم لوگوں نے بڑا آسیم بھائی نے بھائی 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 بنائی جس ہماری مہران کانسل جاتیتی دیکھتے ہیں تو ہم لوگ سوچ رہیں کہ انشاءاللہ طرح ایک پاسپورٹ کا مسئلہ آتا ہے ہم لوگ نے بات کر لی ڈاکومنٹ پہ ہم لوگ نے بات کر لی یونیورسٹی پہ ہم نے بات کر لی سکولرشپ پہ اب چوتھا جو ایمپورٹنٹ فیز پاسپورٹ کے لیے کیا مجھے ایجنڈ دکھنا پڑے یا کیا کرنا پڑے پاسپورٹ کے لیے یا ویزا کے لیے پاسپورٹ ہو گیا مطلب میں نے ایڈویشن بھی لے لیا اسکولرشپ بھی ہو گی اب مجھے پہلا دروازہ کیا ٹھٹکٹ آنا اچھا جب ایڈویشن ہو جاتے اس کے بعد بھی ایک دو چھوٹے موٹے سٹے پہ ہوں بھی ان لائن ہو جاتے آخری سٹے پہ ویزا اب اس لیے کیا کہتی ہے جب آپ ریجنل سکولرشپ بنا رہے یونیورسٹی میرٹ سکولرشپ بنا رہے کیونکہ وہ تو یونیورسٹی لیٹر پہ لکھا ہوا تا ہے پھر اس کے لیے آپ کو کوئی پیسے وغیرہ دکھانی ضرورت نہیں ٹھیک ہے لیکن جو ریجنل سکولرشپ پہ وہ آپ کی انکم بیس دکھانی آپ نے پیسے لے کہیں جانے نہیں ہے بینک میں دکھانے اور ویزا اپلائے کرنا ہے جس دن ویزا لگ اگلے دن آپ پیسے نکال لیں وہ الگ بات ہے آپ کو وہاں کتنے چاہیے آپ خود جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈاکومنٹیشن سمپل ہے بلکل وہی ہوتل بوکنگ اپنا ائرلائن کی بوکنگ ہو گئی اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں باقی جو بینک سٹیٹمنٹ وہ میں کس کو دینی ہے مطلب پہلا کہاں پر مجھے ریکوارمنٹ بغیرہ ملیں گی جانا پڑے گا کراچی کونسلیٹ کی ویب سائیٹ سندھ اور بلوچستان کے لوگ ہیں وہ کراچی کونسلیٹ میں اپلائے کرتے باقی جتنے بھی سوبے اسلامباد اسلامباد باقی جو پنجاب اور دوسرے سوبے ہیں کشمیر وہ سب لوگ اسلامباد امبیسی میں اپلائے کریں یہ بہت کلیر کٹ پولیسی ہے اس کا بھی دوسرے سوبوں کا ہوگا اسلامباد کراچی کراچی کیونکہ نمبر اپلیکنٹ کم ہے وہاں پہ زیادہ سوبے ہوگئے زیادہ کمپیٹیشن ہوگیا پنجاب میں کمپیٹیشن زیادہ ہے تو یہاں آپ کا بلوچستان ہوگیا اور سندھ ہے تو کتنا کمپیٹیشن ہوگا بلوچستان کے لوگ بہت کم اپلائے کرتے ان کو بلوچوں کو دوستوں کو بول بول کراچی کونسٹڈ کی پچھلے سال کی جو سٹڈی ویزا اپلیکیشن ہے اس کے ریکوارڈ ڈاکومنس پڑے ہوئے ویب سائٹ پہ وہ کوئی ایڈیشنل کوئی ڈاکومنس نہیں ہے اب جو میں نے شروع میں بتا ایڈمیشن کے وقت آپ کو اٹی سٹیشن نہیں کروانی اس وقت کروانی ہے کیونکہ آپ آخری ملے میں جا رہے ہیں آسن بھئی آخری سوال آپ سے کروں گا کبھی meet up ہوا تو اور آپ سے ٹائم لوں گا جو وہاں پر سٹڈی کر رہا بندہ میں آپ سے پہلے پوچھاتا وہ بندہ جوب کیا کر سکتا ہے کم کما سکتا ہے جب مل رہی ہے آپ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ لوگ ایسے ہوتے 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 مجھے گھر کو سپورٹ کرنا مجھے ایڈیشنل فنڈ چاہلی تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس سکل بھی نہیں انٹرنیشنل ڈگری بھی نہیں جو آپ کو جوب اور جوب بھی ملے اس کے علاوہ یورپ میں کیا سین ہے لینگویج کا بیریئر ہے جو بھی آپ جس بھی ملک میں جائیں گے اٹلی میں اٹلی بولتے ہیں جرمنی میں جرمن فرانس والے فرنچ بولتے ہیں اگر آپ اٹلی لینگویج سیکھ لی نا تو آپ ہر جوب کر سکتے جہاں پیار لینگویج اس کے اندر آپ سکون سے گھت مار سکتے ہیں آپ کا سوشل میڈیا کا ان سے بھی میری اس بات کے اوپر کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ یار کیا کرنا چاہیے آسم بھائی نے آسم بھائی کا یوٹیوب چینل ہے آسم بھائی اس کو بتا بھائی ایسی طرح سے دوسرے لوگوں نے دوستوں نے بنا وہ بہت اچھا کام کر رہے تو میرے خیال سے سپورٹ کرنا چاہیے چیزوں کو جو لوگ آپ کو دے رہے ہیں لیکن پھر بھئی بندہ اپنی ریسرچ کرے میں کہیں پہ آگے پیچھے ہو جا رہا ہو چیز ہو جاتی ہے اچھا میں بات کر رہا تھا ایک تو وجہ یہ تھی کہ میرے دوست ہیں آسن بھائی کو بھی فالو کریں چیزیں مل جائیں دوسری جو امپورٹن چیز یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے ملے ریکارڈ نہیں کیا دیکھیں اب آ رہی ہے آپ کی جنریشن وار فیر چل رہی ہے جس کے اندر نیگیٹیف کونٹینٹ بہت زیادہ بن رہا ہے تو یہ ہم پہ دینی پوائنٹ آف یو سے بھی لازم ہے کہ ہم پوزیٹیف کونٹ فیس بک نے میری مونیٹیزیشن ریلیجیبل کنٹری نہیں تھا اور فیس بک سے جو ارننگ ہوتی ہے وہ آپ یہ سوچ ہے جو اچھے خاصی ارننگ ہوتی کیونکہ اس کے ویڈیوز اور یوٹیوب کے ویڈیوز میں فرق ہوتا اور اگر اس ٹائب کی ویڈیوز میں یورپ میں جا کے بناوں جہاں پہ پیچھے یورپ کا سینیریو تو آوڈیونس کے ویڈیوز تو میں بھی ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تقریباً کوئی پچاس آٹھ ویڈیوز ہی بنائی ہیں یہ تین سال کی جنرلی میں تو اگر یہ بناتے تو ایک پیس سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر یہ اگر آپ لوگوں کو اٹلی میں کوئی help چاہیے ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے گا میں کوشش کروں گا ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور پھر ہم آسف بھائی کو تکلیر دیں گے اور وہاں پر آپ لوگوں کی help کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں بہت شکریہ آیار اللہ حافظ